اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے میں اگر لس بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے ایک پانچ پانچ سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے وہ گولیاں چھوڑ گئیں تو آپ حیران ہو گئے آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چھٹکلے سناتے ہو اس لیے نا 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 وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات سپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا میں نے اتفاق سے اٹھا لیا اورے مفتی صاحب کب سے تلاش میں میں نے کہا کیا ہویا بھائی کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا کہ ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا جو نہ ماہرے نفسیات ہیں نہ کوئی ڈپریشن پر اس نے کورس کیے ہوئے ہیں اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی ہم تو بہت ہی نالائق ہیں ایک نسبت ہے اسلام کی طرف وہ تسلیہ دیتا رہتا ہے ہم کو وہ کیا کرتا رہتا ہے وہ تسلیہ دیتا رہتا ہے بھائی سب سیڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی صبر کرو ٹھیک ہے نا کیا مطلب یعنی پریشانی دور ہو جائے گی یہ مطلب ہے آپ کو کچھ اور لے کے جا رہے ہیں ایسا میں بھی وہی مراد لے رہا اچھا خیر اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں ایک مثال اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بعد اب یہ بار ہے نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں خون اٹھا اب بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہیں لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن سن گیا آدمی بھی تھک جاتا ہے پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا میری زندگی سے موبائل نکل گیا تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا نیا موبائل حجاد ہوا تھا صحیح ہے نا اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر ہونے لگا پھر بند کر دوں گا تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے بیمار پیدا ہوا معذور دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی میں بولیا کھا رہی ہوں یوں کر رہی ہوں اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا میں نے بہت سن لی اب آپ خاموش ہو جائیں وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی میں نے یہ والا وظیفہ آیا اب مجھے ایک عامل نے بتایا بزرگ نے بتایا یہ ہوا وہ ہے تو میں نے یہ والا وظیفہ میں خواب تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا سٹاپ میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلاو کہہ رہی ہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے یہ سوچ غلط ہے آپ خدا سے لڑ رہی ہو سمجھ میں آ رہی ہے بھا اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو اس میں خدا کی چلے گی خدا کے مرضی پہ راضی ہو جاؤ دعا مانگو کوئی وظیفہ نہیں پڑھو دماغ خواب آ رہے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو حقائق کی دنیا میں آؤ دعا مانگو اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے مجھے آزمائش میں نہ ڈال دعا گڑ گڑا کے مانگو لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا میرا خدا میرے ساتھ غلط میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ گی تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے یہ کیا میری تو زندگی ایسی میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اصل ہماری کیا ہے وَإِنَّتْدَارَ الْآخِرَةَ الْحَيَوَانَ قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے وہ لانڈی جا رہے وہ لٹک کے سفر کر رہے وہ اس جگہ نہیں مل رہی فون کر رہا ہے ڈبلی گارہ میں لٹک کے جا رہا ہے ڈبلی گارہ لانڈی جاتی ہے کاؤں جا رہی ہے آج کل ٹاور تو جاتی اس سے آگے نہیں جا رہی ہے کیا فائدہ ڈبلی گارہ کے اتنے ہم فضائل سنو احسان آباز سے آپ ڈبلی گارہ میں بیٹھے جگہ نہیں ملی لٹک کے جا رہے ہیں آپ گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی بھی آ رہی ہے ڈبلی گارہ میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں آپ اب ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے میں کیا بولوں گا اب ہے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی صبر کر لے تھوڑا سا جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آگی یہ بولوں گا اتر جائے گا ٹاور پہ صبر کر لے وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے موزے سے وہ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے ہے بھائی کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے اس کو کرایا میں نے بھی اتنا دیا خدا کیا نائم صافی کر رہا ہے اس کو کھڑکی درہیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا خدا کہہ گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا تو تو پھر بھی دو منٹ میں آلام سے اتر کے چلے جائے گا وہ جو وہاں گسا ہوا ہے اس کو نکلتے نکلتے دو دفعہ جھے پٹے گی اس کی تو یہ ٹینشن برداشت کر لو دنیا کیا ہے مسافر خانہ ہیں تو میں نے کہا اس کے علاوہ کیونکہ یہ ٹینشن نہیں کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی پھر میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سسرال سپورٹ کر رہا ہے بچوں میں ایک فال پیدا ہو رہا ہے اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشن ہیں ایسے ایسے میاں ملے ہوئے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھوڑا دے بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے اس ساس سے جان چھوڑا دے میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتوں پہ پڑے ہوئے ہیں ایسی عورتیں بھی ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے شوہر شریف ہے شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ایک ٹینشن ہے اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہے میں نے ان کو حدیث سنائی من سخیط فلاہ الرزا نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلاہ السخت تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا اللہ کی رضا ملے گی بھئی ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے کوئی مرگی کا یا کوئی آسیب کا دوڑا تھا کیا تھا میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں بلکل ایسے ہو جاتی ہے اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو نبی نے کیا فرمایا فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے عمل ہے اچھا عمل ہوا تو جنت میزان کا ترازو بھاری ہو گیا نہیں ہوا تو کہا کیا جھن لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ جنت کی گارنٹی کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں عجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی کھا جائے پھر جنت کی گارنٹی ہے ان صحابی ارز کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے بے شک یہ بیماری ختام نہ ہو بات آ رہی ہے سمجھ اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی یعنی جو جو صحابی ہیں تھیں ان کو ڈپریشن ختم بھر اسی بیماری کو گزارہ کرنا ہے اسی میں گزارہ کرنا ہے اسی میں گزارہ کرنا ہے اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیہ ملتی ہیں تھبکیاں ملتی رہتی ہیں اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَوْلَا لَوْلَا الْرَبَتْنَا وہ کیا ہے ان کا عادت لَتُبْدِ بِهِ لَوْلَا الْرَبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو بس ہی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل سفر سے کیا ہو گیا خالی لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے اور وہ بھی دریہ کے حوالے اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں فیرون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے وہ تو فیرون نے اٹھا لیا قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا رسیوں سے باندھیا جو لفظی ترجمہ ہوگا باندھیا کہ یہ بے سبری نہ ہو جائے قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے سبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فیرون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس جذبات میں آ جاتی لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا کیوں اللہ کے حکم پر عمل کیا نا تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا جو نہیں ہو پارا تھا وہ کس نے کر دیا اللہ نے تو آپ مشکلات میں جب سبر کی کوشش کرو گے جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو باقی کون حمد دے دے گا ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ مشکلات سے بچا ہم سبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو نالائق ہیں ہم اللہ سے خوشیہ مانگتے ہیں آفیت مانگتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے کوئی مشکل آگئی واویلا نہیں کرنا بھائی یہی اسی میں بہتری ہے اسی میں فائدہ ہوگا تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں سبر کرو تو کیا ہوگا اللہ راضی ہو جائے اس کا بہت عجر دے گا میں نے کہا آپ کل بوڑی ہو کے آپ نے مر جانا ہے اگر آپ کے تین بچے بلکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی تو کیا مرنے کے بعد یہ قبر میں ساتھ جائیں گے قبر میں بچہ نہیں جائے گا معذور بچوں پہ جو آپ نے سبر کیا یہ سبر کہاں جائے گا قبر میں ساتھ جائے گا صحت مند بچے ہوں سبر کا موقع نہیں مل رہا تو بچے تھوڑی جائیں گے قبر میں ساتھ لیکن معذور بچے ہوں آپ نے سبر کیا تو اس وہ سبر قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو ماز اللہ نحوس ہے تمہارے اندر کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تم میں مل رہی ہے معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں نا بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے کوئی بیمار ہو گیا فالج ہو گیا ہے دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے میں نے ان سے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے اس کو نہ سنیں ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کریں ماف ہو جائے گا وہ لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کسرت سے صحتمن بیٹے دیئے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں فرمایا نا 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 ہم ان سے خوش نہیں ہیں ان کو پتا نہیں ہیں ہم ان کو دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے اور نبی کو وہ تانہ دیتے تھے کہ تم آپ کا بیٹا نہیں ہے ہے بھئی نبی کو تانہ دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی اور خود دس دس گیارہ گیارہ بیٹے لے کے گھومتے تھے میں نے کہا اگر یہ بیٹے کسرت سے ہونا اور صحتمن ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا اطبع ابن ولی سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا یہ خوشی کی دلیل نہیں اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے پھر تو ہمارے سابق صدر پانچ سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں جو نہ عیوب خان کر سکا اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکا پانچ سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے بہرحال تو بھائی یہ آزمائشیں ہیں سبر کرنا ہے تو یہ تو اسلام ہی بتا رہے ہیں اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کے علاج نہیں ہے اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا آپ کو دماغی بیماری ہے بھائی گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی بیشڑا وے محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا ہلکا ایک آدمی کی شادی نہیں بھی جہاں وہ چاہ رہا تھا وہ بھاگ گئی ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سٹ رہے گا اس کے بعد پھر یاد آئے گی گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا گولی کو کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا گولی کو تھوڑی بتا ہے وہ ٹینشن کی گولی کو تو سلا دے گی تھوڑے کیمیکل اوپر ریچے کر دے گی اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ پھر جب خیال آئے گا وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ہی وہ دوکٹر پھر سلا دے گا آپ کو ٹیکہ لگا دوکٹر بچارہ وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو یہ اپنے میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہ کیا تھا یہ ہی ہے یہ حل نہیں ہے دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کے علاج کیا ہے بھئی ٹینشن سے تو نکلو پہلے آپ کو اچار کھانے سے گلہ خراب ہوا تو آپ گلہ ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے لیں وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو گلہ تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا یعنی ہو کہہ رہا ہے میرے ساتھ تو اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے اب یا تو ٹینشن کا حل یہ ہے کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں یا اس کے اببہ مان جائے وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا تو پھر یہی ہے بھائی دنیا مسابر خانہ ہے گئی تو بیسے بھی بڑھے ہویا آنے تک بڑھوں کو دیکھ لیا کر رہا جن کے پرانے جو بوڑے ہو چکے ہیں نا وہ لیلہ مجنو کو سوچ لیا کر وہ لیلہ کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں کچھ بھی نہیں ہے سب فینش دپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے یہ آخرت ہے بھائی اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے موت کے وقت آنسوں نکال دی ہے ان کی آنکھوں سے لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم میں فرمایا نہیں 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 دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم صحابی موت کے وقت غم زدہ ہیں کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کیوں وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے اب تو جنت ہے وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں کسی نے پوچھا کیا ٹینشن کہاں کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکول ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے افتاری میں جب آپ شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب گرمیوں کے روزے بہت کم عمری میں ہم نے روزے شروع کر دیئے تھے ہمیں یاد ہے اس وقت شدید گرمی میں کراچی کی جون کے روزے ہم اسکول میں رکھ کے آتے تھے تو انہوں شدید پیاسے ڈھال ہوتے تھے ایک یا دو بجے کا ٹائم ہوتا تھا پھر ہم نکل جاتے تھے محلے میں تھڑے میں نہیں ہے تھڑے نہیں ہوتے پیپل کا درخ تھا اس کے نیچے ایک تھڑا تھا دو چار درخ تھے وہاں تھڑے پہ سارے روزے دار آ کے لٹے کوئی یوں پڑا ہوا ہے کوئی یوں پڑا ہماری مسجد کے امام صاحب آ کے لٹے جاتے تھے لڑکوں سے بودے یا بھر ٹھنڈا پانی لے کر آ میرے سر پہ ڈال تو لڑکے مسجد کے امام کی خدمت کر رہے تھے ان کے سروں پہ ٹھنڈے پانی کچھ دو بچ گیا وہ اپنے اوپر تولیے گی لے کر کتنی پیاس لگتی تھی پیدل اسکول بھی ہمارا بہت دور تھا پیدل جا رہے ہیں پیدل آ رہے ہیں اب پڑے ہوئے کوئی کام نہیں ہو رہا کہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئے گی کہ یار یہ آخرت پہ صرف زبان سے یقین نہیں رکھتے اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں پھر ہم نہانے جاتے تھے نا ہمیں اندازہ ہوتا کتنا تھنڈا پانی اوپر گرتا تھا ایک کترہ حلق میں نہیں نگل رہے ہیں حالانکہ اب نگل لیں گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن نہیں بھائی بتایا بھائی اببہ نے امہ نے بھائی بہت لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میرا خالد ٹھیک کام ہے اور میں پہلے بتا دوں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری عیوب بھی ہوں گے یقیناً تو وہ میں نہیں بتاؤں گا اور بتانے بھی نہیں چاہیے تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بہت کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں جیسے ہی ہیں جیسے آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے نا اور ہو سکتا ہے آپ